بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد مردے کے قبر میں سب سے پیڑی حرکت کیا ہوگی جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو فیر اکرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں عام طرح پرمیت کو قبر میں ایک دفنایا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے اب اس عذابی قبر ضرور ہوگا چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو ہوای سے جلا کر اس کی ہاتھ ہوا میں اڑا دی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نمات اس کے سر کی طرف روزہ اس کے دین طرف زکاة اس کی بین طرف اور دوسرے جتنے بھی اس کے نئے کمالف ہوتے ہیں وہ اس کی فون کی طرف آ جاتے ہیں اور جب بھی قبر کا ذاپ اس کے پاس آتا ہے تو نماز روزہ فاج اور اس کے نئے کمال اس کی اففاظت کرتے ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے گروپ ہونے کو ہو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ہی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ کہے گا مجھے نماز پڑھ لینے دو اسے کہا جاتا ہے کہ تم انقریب یہ کامگار لوگے پھر اس سوال کا ذاپ دو کہ تم ہی شخصیت کے بارے میں کیا قواہی دیتے ہو وہ قواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے آفی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو اللہ کا دین لے کر تشریف لائے پھر اس سے بولا جائے گا کہ اس یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسے کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان سب باتوں کے بعد اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا ذاپ ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے اردگرد کوئی بھی نئے کمال نہیں ہوتی جو ان کی خواہدت کر سکیں پھر اس قبر کو حکم کیا چاہتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جو تو وہ ڈڑتا ڈڑتا بیٹھ چاہتا ہے اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا یہ کون ہے پھر اس کو بولا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا غیر مسلم مرا اور غیر مسلم بھی دوبارہ زندہ ہوگا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا موسیقی